ایک میاری دو درجی مساوات کہلاتا ہے اب یہاں پر یہ کیا ہے ایکس سکوئر کا عدد سر ہے اور ایکس کا عدد سر بی ہے اور سی ایک مستخل عدد ہے آئیے اب ہم یہ زابطے کو کیسے حاصل کریں ایکس مساوی مائنس بی پلس یا مائنس بی سکوئر مائنس چار اے سی بٹے دو اے سب سے پہلے ہم یہ جو ایکس سکوئر کا عدد سر ہے اس کو لے کر ہم پوری مساوات کو تقسیم کریں یہ ایکس سکوئر لکھ لیجیگا جمع بی ایکس پلس سی پھر سے ایک بار لکھ کر یہ جو ہے اس کو بھی تقسیم کریں اس کو بھی تقسیم کریں اور اس کو بھی تقسیم کریں تقسیم ہونے کے بعد یہ یہ کٹ جاتا ہے یہاں پر بچا کیا ایکس سکوئر جمع بی بٹا یہ ایکس جمع سی بٹا یہ مساوی زیرو کے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہ جو ایکس کا سرے عدد ہے بی بٹا یہ اس کو لے لیں گے اور اس کے بعد ایک بٹے دو سے اسے ضرب کریں گے تو کیا ہوا نصب نمہ سے نصب نمہ شمارے کنندہ سے شمارے کنندہ بی بٹے بی ایک کم بی یہ انٹو دو دو اے اب یہ جو ایکس کا سرے عدد ہے یا اس کا مزدوج ہے اس مزدوج کو لے کر ایک بٹے دو سے ضرب دینے سے بی بٹے دو اے حاصل ہوا یہ حاصل ہونے کے بعد اسی کو ایک مربع کر لیں گے مربع کرنے سے کیا حاصل ہوا بی کا مربع بی سکوئر اور دو اے کا مربع چار یہ سکوئر ٹھیک ہے اب اس مقدار کو ہم اس مساوات میں جمع بھی کریں گے اور ایک ساتھ تفریق بھی کریں گے جیسے کہ یکس سکوئر جمع بی بٹے یہ ایکس اس کو جمع کرو بی سکوئر بٹے چار یہ سکوئر اور اس کو یہی تفریق کرو بی سکوئر بٹے چار یہ سکوئر اور آخر میں کہہ ہے جمع سی بٹے یہ مساوی سی فر ٹھیک ہے مساوی سی فر اب اس کے بعد ہم آگے کیا کریں گے اس کو دیکھئے یہ کامل مربع کہلاتا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے تین ارکان ایکس سکوئر جمع بی بٹے یہ ایکس جمع بی سکوئر بٹے چار اے سکوئر اب ہم اس کو کیسے لکھیں گے یہ ایکس سکوئر کا ایکس لے لیں گے اس کے بعد جمع کی نشانی ہے اور بی بٹے اے کو ضرب دینے سے ہمیں کیا حاصل ہوا تھا بی بٹے دو اے اس کو ویسے ہی لکھ دیں گے بی بٹے دو اے کامل مربع ہو گیا بس اس کو آسان یہ ایک حکمت کو اچھی طرح یاد رکھیں ایکس سکوئر کا ایکس لے لیں گے اس کے بعد اس کی نشانی جو ہے پلس رہا تو پلس مائنس رہا تو مائنس اور اس کے بعد یہ بی بٹے اے جو ایکس کا سرے عدد ہے اس کو جو ضرب دینے کے بعد کیا حاصل ہوتا وہی ہی لے کر اس کو کامل مربع کریں گے یہ تو کامل مربع ہوگا ایکس جمع بی بٹے دو اے سکوئر ادھر کیا بچا بی سکوئر بٹے چارے سکوئر جمع سی بٹے یہ مساوی زیرو کے ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم ایکس جمع بی بٹے دو اے سکوئر کامل مربع کو بائیں جانب میں رکھتے ہوئے یہ دو مقدار جو ہے بی سکوئر چارے سکوئر سی بٹے اے کو ہم اس کو دائیں جانب میں منتقل کریں گے ٹھیک ہے کیسے دیکھو ایکس جمع بی بٹے دو اے کامل مربع مساوی اب یہ مائنس بی سکوئر بٹے چارے سکوئر دائیں جانب جانے سے اس کے علامت بدل جاتی پلس بی سکوئر بٹے چارے سکوئر یہ پلس دائیں جانب جانے سے اس کے علامت کیا ہو جاتی سی بٹے یہ ہوتا سی سکوئر نہیں سی بٹے یہ آئیے پھر اس کے بعد ہم کیا لکھیں گے اس کو اس طریقے سے لکھیں گے ایکس جمع بی بٹے دو اے سکوئر مساوی چارے سکوئر اور ایکہ زوزہ فیخل نکالنے سے ہمیں چارے سکوئر آتا ہے آپ اپنے مارجن میں چارے سکوئر اور ایکہ زوزہ فیخل نکالو چارے اے ایک کم چارے بچا یہ ایک بچا پھر یہ چارے اے کم ایک ہوا اس کو ضرب دینے سے یہ ایک ضرب چارے ضرب انٹو یہ چارے زوزہ فیخل چارے اسکوئر زوزہ فیخل یہ چارے اسکوئر اور یہ کا زوزہ فیخل نکالنے کا طریقہ بتایا ہوں اب چارے اسکوئر چارے اسکوئر ادھر بھی ادھر بھی یہ نسب نماز سے یہ زوزہ فیخل کو تقسیم کرنے پر ایک حاصل ہوتا ایک ضرب بی سکوئر بی سکوئر اور یہاں چارے اسکوئر زوزہ فیخل ہے ایک اس کو تقسیم کرنے سے یہ اے اے کینسل ہو گیا چارے بچا چارے زرف سی چارے سی کے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا چاہیے یکس جمع بی بٹے دو یہاں کا جو مربع ہے نکال دو اب بائیں جانب سے مربع نکل جانے سے دائیں جانب میں جزر المربع اس پر لاغو ہو جاتا بی سکوائر مائنس چارے سی بٹے دو اے کے دیکھو یہاں مربع تھا یہاں کچھ بھی نہیں یہاں پر مربع نکل جانے سے اس کے دائیں جانبی سی مقدار پر یہاں جزر المربع حاصل ہو گیا ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے ہم کیا کریں گے آگے میں اس کو یہاں پر آپ کو اس طرف لے جاؤں گا یہاں یہاں لکیر ڈال کر اسے یہ در سے سمجھاؤں گا ٹھیک ہے یکس جمع بی بٹے دو اے مساوی پلس یا مائنس جزر المربع بی سکوئر مائنس چار اے سی اب تھوڑا آپ یہاں غور کریں گے تو دیکھو یہ یہ جو یہاں پر چار اے سکوئر کا یہ ہے نا چار اے سکوئر ہے نا اب یہ چار اے سکوئر کا مربع جزر المربع لینے سے چار کا جزر المربع کیا کہلایا دو اور اے سکوئر کا جزر المربع کیا یہ ٹھیک ہے اب یہ اب یہ بی سکوئر مائنس چار اے سی ہے کامل مربع نہیں اسی لئے یہ مربع کے اندر جزر المربع کے اندر ہی ایسے شامل رہے گا اب ایکس مسابی ہمیں معلوم کرنا ہے ایکس کی قیمت یعنی ایکس جزر ہے وہ جزر ایکس جزر کو معلوم کرنا ہے یہ پلس بی بٹے دو اے دائیں جانب جانب سے مائنس بی بٹے دو اے پلس یا مائنس جزر المربع بی سکوائر مائنس چار اے سی بٹے دو اے کے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ایک قصر اور یہ ایک قصر مائنس بی بٹے دو اے پلس یا مائنس جزر المربع بی سکوائر مائنس چار اے سی بٹے دو اے یہ دونوں کیا ہے ایکسا نصب نمہ رکھنے والے قصریں ہیں تو جب کبھی کسی دو قصر میں ایکسا نصب نمہ ہو تو براہ راست اس کے شمار کنندہ کو جمع کیا جا سکتا ہے تو دونوں کے بھی ایکسا نصب نمہ ہے دو اے اور یہ دو اے اس کو لکھ لیں دو اے اور اس کے نصب نمہ اس کے شمار کنندہ مائنس بی پلس یا مائنس مائنس بی پلس یا مائنس بی سکوائر جزر المربع بی سکوائر مائنس چار اے سی کے تو یہ رہا آپ کا دو درجی مساوات کا ذابطہ کس طریقے سے ہم حل کریں آپ ایک نظر ثانی اس کو نظر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری شروعات کہاں سے ہوئی یہاں سے ہوئی اور ہم اس کو حل کرتے ہوئے یہاں تک لے آئے یہاں تک لے آنے کے بعد ہمارا آخری مرحلہ یہاں تک پہنچا پھر اس کے بعد ہم جو ہے یہاں پر لکھتے ہوئے اس کو ثابت کریں امیت کرتا ہوں کہ آپ کو اس فارمولے کی پوری پوری جانکاری حاصل ہوئی ہوگی آپ اس کلپ کے ویڈیو کو کس طریقے سے پسند کرتے ہیں یا اپنی جو ہے نا پسندی ہے آپ اپنے کامنٹ کے ذریعے مجھے معلوم اور آگاہ کرائے بس آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر تمام اردو مدارس اور اردو میڈیم کے بچوں کے لئے ایک خاص ویڈیو ہے بس آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی 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 موسیقی